اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرَفٍ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر کے اللہ کی بات کرتے ہیں کنارے کنارے رہ کر کے نمازیں بڑھتے ہیں جیسے ہم نے دیکھیں ہوں گے جمعہ ہوا گرہ کے اندر کئی سارے لوگ ہمارے بھائیوں ہوتے ہیں پہلو لگزم لاشت میں آئیں گے دو رکعت پڑھ کے بھاگ لیں گے کیا مقصد نام لکھوانا چاہتے ہیں وہ مکمل دین پر نہیں آنا چاہتے مکمل دین پر نہیں کنارے کنارے رہ کر کے ٹرائے کریں گے دیکھیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرَفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اگر کچھ فائدہ ہو رہا ہے دوستی ہو رہی ہے لوگوں سے مال ملاب مل رہا ہے کر کے آیا تھا وہ فائدہ ہو رہا ہے وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ الْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِ لیکن اگر کوئی مصیبت آگئی کوئی تکلیف آگئی کہیں کسی نے کہہ دیا کہ تو فلان سنٹر میں گیا تھا اچھا ادھر آؤ مصیبت آگئی صاحب کو چھوڑ شاڑ کر کے نہیں بھا میں ایسا نہیں کرتا صاحب داڑی وغیرہ مُڈا کر کے یا کچھ مصیبت آئی مدرسے سے فارغ ہوا تھا کئی جواب نہیں لگ رہا تھا کسی جگہ گیا اب وہاں پر کیا شرط ہے آپ کو داڑی نکال کر آنا پڑے گا کیسا گیا گزرا بغیرت مسلمان ہے کہ اپنے شرط ایک غیر مسلم سے نہیں منوا سکتا ہے ایک سکھ نے اپنے شرط منوا لی کہ میں داڑی رکھ کیا ہوں گا ہر جگہ ہیں ہر جگہ ہیں ہوتل میں سے لے کر کے آپ کو کونسی ایسی جگہ ہیں جبکہ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں ہوتل میں نہیں جلتا ہے چلتا ہے وہ لوگ کیسے منوا رہے ہیں انہوں نے شرط لگا دی نہیں چلے گا ہم نے خود کمپرومائز کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں صرف پیسے تھے ہم ایمان بھی بیچ دیں گے ہم ایمان بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں بعض ہماری بہنیں ہوتی ہیں کئی جواب ان کا لگتا ہے ماں لوگ پڑھانے کے لیے صرف وہاں لڑکیاں ہیں لیکن شرط کیا آپ کو چہرہ کھول کے بیٹھنا پڑھے گا ریسپشن پہ بیٹھئے ہیں آدمی آرہے جا رہے ہیں اللہ ہو بر کتنی برائی کا کام ہو رہا ہے کہتے ہیں ہم بورا جسم دھاک کر رہتے ہیں صرف چہرہ کھول کے رکھتے ہیں اصل برائی تو چہرے سے شروع ہوتی ہے نا وہی سے شروعات ہوتی آزمائش ہوتی اس کے فیل ہو جاتے ہیں لوگ مکمل طور سے شروعات میں شیطان کیا کرتا ہے چہرہ کھولواتا ہے پھر اس تر کھولواتا ہے پھر آہستہ آہستہ بورا جسم کھولواتا ہے واللہ میرے بھائی آپ صرف غور کریں باتوں پر تفصیل میں جائیں گے تو باتیں دوسری شروع ہو سکتی ہیں تو کئی سائے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر کے دین پر عامل کرتے ہیں اگر فائدہ ہوتا ہے تو دین پر جم جاتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا ہے تو اپنے ایڈیو کیبل پلٹ جاتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ برباد ہیں ایسے لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذالکہ ہوا الخسران المبین ایسے لوگ کلم کلا خسارے میں ہیں کون لوگ جو کنارے رہ کر کے ٹرائے کرتے ہیں عمل کر کے دیکھیں گے اچھا لگے گا تو کریں گے وہ نہ نہیں کریں گے جو دلی طور پر نہیں کرتے ہیں صرف وقتی طور پر کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے بربادی ہیں